بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک فدع و رمان ایک پورے اہد کا نام ہے یہ ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو الحمدللہ حکومت پاکستان نے تمگاہ امتیاز بھی دے رکھا ہے لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سارے زندگی کے واقعات بہت سارے سیاسی معاشرتی ان واقعات کے اینی شاہد ہیں لیکن آج ہم ان سے ایک خاص موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ موضوع ہے نازیہ حسن کا نازیہ حسن ایک بہت ہی معصوم اور بڑا دردے دل رکھنے والی گلوکارہ تھی عموماً ہمارے معاشرے میں ہم گلوکارہ کو ایک مخصوص انداز سے پکارتے یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس سے بالکل مختلف تھی اور یہی چیز آپ تک پہنچانے کے لیے اور جاننے کے لیے آج ہم نے ملک فدع و رمان صاحب کو تکلیف دیا اور ان کا وقت لیا اسلام علیکم سر ملک صاحب بغیر کسی تمہید کے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ نازیہ حسن سے کس طریقے سے آپ کی واقفیت ہوئی ان کی والدہ نے ایک تنظیم بنائی تھی سوچل تنظیم تھی وائس آف وومن تو اس سلسلے میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ہالی ڈین میں ہوتل میں انہوں نے اپنا طرف میں تو وائس آف وومن کے حساب سے بات کر رہا تو اس نے مجھے کہا کہ شاید آپ پورا مجھے نہیں جانتے میں نازیہ حسن کی اور زہیب کی والدہ ہوں تو میں نے کہا وہ کدھر ہے کہتی ہے وہ اوپر ہو کمرے میں ہیں تو آپ انٹرویو کر لیں تو بعد میں میں آپ کو ملواتی ہوں کیونکہ اور جللسٹ آئی ہوئے ہیں تو وہ انٹرویو میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد ہم ملے نازیہ سے بھی اور زہیب سے اس میں پھر اللہ نے کوئی ایسا مطلب ہمارا رشتہ ٹیلی فون نمبر ذاتی نمبر نازیہ سے اور پھر آپ ان کے خاندان کے حصہ بن گئے اچھا سار ہم نے نازیہ حسن جب بہت مشہور و معروف ہو گئی تھی تو بہت سارا ایسے واقعات بھی ہم نے سنے کہ شاید وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں یا ایک فلان سیاستدان سے ان کے مراسم ہیں تو یہ واقعات کیسے ابرے اور ان کی حقیقت کیا ہے میرا ایمان نہیں مانتا دیکھیں جس طرح آپ لوگوں سے جس طرح میں آپ کو جانتا ہوں اسی طرح وہ میرے سامنے کھلی کتاب تھی اب تو موبائل سسٹم آگیا آپ کسی کو نہیں پتا کہ کیا رہا لیکن جب وہ میرے گھر میں رہتی تھی تو اس وقت تو وہ صرف پی ٹی سیل کا نمبر تھا جو میرے قبضے میں تھا اور پہلے میں نے اس بندے کا پورا تعرف کرنا ہے اس کے بعد اس سے پوچھنا ہے بات کرنی ہے پھر شام کو وہ خود بات کر لے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایسے بندے کا فون آیا ہو بلکہ ایک دفعہ ایک منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں اوپر کوئی چیز لینے گیا تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ پلیز جب کوئی گیسٹ آیا تو آپ یہ جگہ نہ چھوڑا کریں تو یہ ان کی صفائی کی بات تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ شکر کرتی کہ بھئی درمیان میں سے کوئی بندہ ہٹا ہے انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ جب بھی کوئی وزٹر آیا ہوا ہو تو آپ نے نہیں اس میں سے غیر آذر ہونا تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھا سار تھوڑا سا اب یہ بھی تھوڑا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ نازیہ حسن کا ایک گانہ بڑا مشہور ہوا قربانی فلم کے لئے انہوں نے گایا اور وہ پوری انڈیا کی آواز بن گیا تو انڈیا سے جو ان کے پروڈیوسر تھے یا ڈیریکٹر تھے ان سے کیسے مراسم تھے اور ان سے کتنا مالی فائدہ ان کو پہنچا اور کیا کیا ان کو آفرز ہوئی ان کو فلم میں بھی کام کرنے کی آفری اس حوالے سے آپ جو تھوڑا بہت جاتے ہوئے ہیں یہ جو تھا فلم میکر اس کا نام تھا فیروز خان انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ فلم میں کام کریں لیکن اس نے کہا مجھے دلچسپی نہیں ہے وہ گانہ ایک قربانی فلم کا تھا آپ جیسا میری زندگی تو وہ بیسیکلی دونوں بہن بھائی نے گایا تھا اور وہ اتفاق سے بہت ایٹ ہو گیا حالانکہ وہ خود کبھی کبھی ہستے تھے کہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا لیکن بس اللہ نے کرم کر دیا کہ اسی میں مجھے شورت مل گئی اچھا ملک صاحب مجھے بھی عزاز آسل ہے میں نے بھی ان کا ایک انٹرویو کیا وہ بہت ایک معصوم لڑکی لگتی تھی اور اس کی باتیں سن کے ایسے لگتا تھا کہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے بہت درد ہے غریب لوگوں کے لیے بہت درد اس حوالے سے کچھ بنائی شک نہیں وہ انتہائی مطلب رحمدل لڑکی تھی انتہائی صاف اس کو پروٹوکل کا کوئی نہیں تھا اب اگر یہاں بیٹھی ہو اس کا بیٹا بھی تھا ہے اور اگر یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور نیند آگئی ہے تو وہ یہی گردی اٹھا کے نیچے ڈال دے گی اور سو جائے گی اگر بوک لگی ہے تو فریج میں کھولی چاہے گاجر مل گئی ہے وہ کھا کے وہ مطمئن ہے کہ بس ٹھیک ہے میرا اس وقت کا گزارہ ہو گیا اس کو کوئی اس قسم کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں یہ نہیں کرنا ہے غریبوں کے لیے وہ بلا شبہ بہت کرنا چاہتی تھی اور جو پہلے میرے موں سے نکلا وہ بیٹل اگز نارکا ٹیکس وہ اس نے اور میں نے بنائی تھی تنظیم کہ ہم یہ ایک بناتے ہیں ہم دونوں پھر گئے شعباز شریف سے بھی ملے کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں شعباز شریف نے کہا کہ جی آپ پنجاب کا کوئی ظلہ بتائیں تو میں آپ کو پچاس بستروں کا ہسپتال بھی بنا دیتا ہوں تین سال تک شپانسر بھی کرنا لیکن بعد میں پھر کچھ ایسے لوگ درمیان میں تھے جو پھر وہ نہ ہو سکا اور اس کو واپس لندن جانا پڑا اچھا ان کی ازدواجی زندگی ایسے لگتا ہے ہمیں کہ ناکام رہی اور ان کی الہدگی بھی ہو گئی تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جی وہ بالکل ہو گئی وہ چونکہ مرزا اختیار بیگ اور کی بھابی تھی اور اشتیاق بیگ جو کالم لکھتے ہیں جنگ میں ان کی میسیس تھی اور ان کی ایک بہن تھی آفرین بیگ جو بعد میں قتل ہو گئی تھی تو وہ بھی مطلب اس فیملی کا احصہ تھی اس شادی میں میں مکمل طور پہ انوال تھا جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے جو مجھے انویٹیشن کارڈ ویجا اس کے ساتھ پی آئی اے کا ٹکٹ بھی تھا تو سات دن پہلے اس نے مجھے بلالیا اور میں جو ہی وہاں پہنچا تو اس نے اپنا پرسنل فون مجھے دے دیا یہ لے لیں اور یہ مرسیڈیز گاڑی ہے اور آپ آواری ہوتل میں جا کر ٹھہر جائیں اب اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ انتظامات آپ نے کرنے ہیں آپ موسیقی والوں کو بلائیں کچھ کریں تو اس وقت اگر مجھے میں بھول لی رہا تو اس نے آپ کو ایک نوٹوں کی گاڑی بھی دی تھی کہ ملک صاحب کوئی خرچہ ہو تو اس میں سے آپ اس سے وہ سفر کے دوران بھی ہوتا تھا اگر ہم لاہور جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں گاڑی میں ہیں تو وہ اس طرح بھی دے دیتی تھی کہ اس کو ڈیش بورڈ میں رکھ لیں آپ خرچ کرتے جائیں پٹرول لگتا ہے کھانا کھاتے ہیں کہیں بھی تو واپس آنا تو چپ کر کے اس کو نکال لینا وہ اس طرح کا مطلب ہوتا تھا تو وہاں جو میں نے پھر ارینج کیا اس وقت میتاب راشتی وہاں پہ ثقافت میں تھی سندھی ثقافت میں میں نے ان کی مدد لی چونکہ میرا بھی کراچی کوئی نہیں واقف تھا تو انہوں نے کافی اچھے گلوکار اور ہر قسم کے بندے ہمیں دیئے اور بہت اچھا وہ شادی کا رینج ہو گیا لیکن بدقسمتی کہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد ان کی میاں سے آپ سے وہ رازو نیاز بھی وہ فیملی چونکہ آپ ان کی فیملی کا حصہ تھے وہ رازو نیاز بھی کرتے تھے ان کی والدہ بھی اور خود تو آپ کو بہت زیادہ یعنی آپ کے ساتھ تو کیا بتاتے تھے کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اتنی دھوم دھڑکے سے اور بڑی پاکستان کی ایک معروف شادی ہوئی پھر کیا دوریاں کی ہوئیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ ہر بندے سے شیئر نہیں کر سکتا اس میں فیملی پرابلمز بھی ہوتی ہیں سسٹرز کی پرابلمز بھی ہوتی ہیں اشتیاق بیگ کی طرف سے یا ان کی مدر سے یا یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر نہیں کرتے لوگ آمد تو یہ نہیں تھا لیکن اس کے اعتماد کے ایک اور چیز نہ بتاؤں کہ جس دن زہیب کی شادی تھی اور وہ شادی ایف ٹین میں ایک فیملی تھی ان کے گھر تھی تو نازیہ نے مجھے یہیں سے کہا کہ یہ جتنی جیوری ہے یہ آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیں کیونکہ ہم تو رش میں مطلب پھنس جائیں گے اور ادھر ادھر سے وزٹر آ جائیں گے پتہ نہیں چلتا تو جس وقت آخری وقت پہ ہمیں ضرورت ہوگی تو اس وقت یہ سارا سمان آپ نے نکال کے دینا ہے تو وہ بس میں تھا اور وہ گاڑی تھی یا میری فیملی تھی بچے تھے جو شادی میں کر رہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ شاید انتہار تھی کسی پہ بندے کی اعتماد کی اعتماد کی اعتماد کی تو تو میرا سوال وہیں پہ آگے آپ کو زیادہ نہیں معلوم کہ ان کے آپس میں کیا رفت ہوئی نہیں نہیں میں نے اس میں دلچسپی نہیں لی وہ جب فوت ہوئی تو میں فوری طور پہ گیا لگنا زوہیب بھی زوہیب تو خیر اس کے پاس چونکہ ویزا تھا وہ بریٹرش پاسپورٹ تھا وہ تو اسی وقت شام کے فلہم مجھے دو چار دن ویزا لینے میں لگ گئے لیکن میں پہنچ گیا وہاں پہ اور پھر رہا کچھ دن ان کے ہاں تو وہ وہ مجھے یاد ہے اور وہ بڑی تکلیف دے موت تھی اس کی کینسر کی وجہ سے بہت تکلیف دے موت تھی اس وقت ایسی عدویات بھی نہیں تھی کہ جو آپ اس کی تکلیف کم کر سکیں اور آپ کو پوری تکلیف برداشت کریں کینسر کا مریض کی میرے خیال میں اب بھی جو حالت ہے وہ اس کی کوئی عدویات نہیں میرے سامنے دو تین ایسے امبات ہوئی ہیں جو کینسر کے یہ کینسر مختلف قسم کے ہیں اللہ پاک رحم فرمائے اچھا سر ان کا ایک بیٹا بھی تھا نازیہ حسن کا ایک بیٹا اس بیٹے سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی کیا اس کے ساتھ بھی آپ کے ویسے ہی ایک تلقات ہیں یا جان پہچانے ہیں دیکھیں کہ اس کے زندگی میں تو بہت زیادہ ہوتے تھے بہت زیادہ تھے رہتی جب یہاں تھی تو وہ بیٹا بھی ساتھ ہوتا تھا لیکن جب الادگی ہو گئی اور پھر وہ بیٹا جو ہے وہ چلا گیا لندن نانی کے پاس اور انہوں نے رکھ لیا اس میں بھی کافی وہ پرابلم ہوئی تھی ان کو بیٹا لینے میں لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو گیا اور وہ نانی نانا نے اپنے پاس رکھ لیا نازیہ کے والد ابھی فوت ہو گیا تو مدر زندہ ہے اس نے رکھا ہوئے اس کو تو آپ کی ملاقات ان کے بیٹے سے نہیں ہوئی وہ کیا کر رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے نہیں نہیں میں نے پھر کافی عرصہ ہو گیا میں چاہید آٹھ دس سال ہو گئے کیونکہ دوہزار میں اس کی وفات ہوئی ہے نازیہ حسن کی تو دوہزار بارہ تیرہ تک رابطہ تھا لو اس کے بعد پھرنے لیں اچھا سار نازیہ حسن کو آج بھی لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں کوئی نئی نسل کے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو آپ کے ذہن میں ہو جو کوئی سوال میں نہ پوچھ سکیں ہم آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں اور بڑی اچھی باتیں ہو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں میرے خیال میں وہ شاید عظیم ترین عورت تھی میری اس کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی مجھے وہ ملک صاحب ہی کہتی تھی میں نازیہ کہتا تھا نہ بیٹا یا بیٹی ایسی لیکن اس نے عزت مجھے باپ سے زیادہ دی اور یہ میں نہیں جس کے ساتھ بھی اس کا رشتہ نہ آتا تھوڑا سا ملنے میں وہ اچھکچاٹ کرتی تھی اتنا زیادہ نہیں ملتی تھی لیکن اگر اس کے ساتھ کسی کا رشتہ ہے تو وہ پھر بالکل فیئر اینڈ کلیر ہوتا تھا کہ یہ میرا یہ رشتہ ہے یہ میرے اعتماد کے لوگ ہیں اور وہ ہر صورت میں بانے کی کوشش کرتی بلکہ آپ کو یاد ہوگا لیڈی ڈیانا کا بری صغیر میں صرف میں نے ریفرنس کرایا تھا اور اس کو میں نے فون کیا میں نے کہا اس طرح دو دن بعد اس کا ریفرنس ہے تو آپ آئیں تو وہ لندن سے اس نے ٹکڑ لیا کیا ضرور تھی اس کو میرا فنکشن کامیاب کرنے کی لیکن اس نے لندن سے ٹکڑ لیا اور دو دن پہلے ادھر پہنچ کی اور انہوں نے تقریر کی اسی دن پھر اگلے دن صبح انہوں نے صویرے صویرے میں میرے ساتھ وہ طلعت حسین کے پروگرام میں بھی گئی کیونکہ طلعت حسین کو تو وہ نہیں جانتی تھی لیکن میں نے کہا جی میرا دوست ہے تو وہاں اس نے انٹرویو دیا پورا اچھا ملک صاحب زندگی موت اللہ کیا آتھ ہوتی ہر بندے کا ایک دن مقرر ہے اس نے جانا ہی جانا ہے نازیہ کا بھی دن مقرر تھا اس وقت پہ وہ اپنے وعدے کے مطابق چلی گی لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی زندگی میں جو اسے دکھ ملے جو اسے تکالیف ملی اس نے اس سے زندگی چھین لی آپ کیا کہتے ہیں بالکل آپ نے سوفی صدیق ٹھیک کہا اور ایک دفعہ اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا تھا جب وہ یہاں آئی اور میرے ساتھ رہی اور یہ امن تنظیم بنائی وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن بعد میں جب یہ ان کا گھر کا فساد بنا اور طلاق تک نوبت آئی اس وقت یہ دوبارہ کینسر ہو گیا میرے علم میں نہیں ہے میرے سامنے کبھی کسی کا اس طرح کا فون نہیں ہے کسی سے حسدان نہیں ہے میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ جو بھی فون آتا تھا وہ میرے ذریعے آتا تھا اگر وہ پورا مہینہ یہاں رہتی ہیں اور کوئی فون وہ ڈائریکٹ اٹینڈ نہیں کر رہی میرے فون کمرے میں فون ہے اور وہ میں نے بتانا ہے اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مطلب ایسا ہو آج تو موبائل سے ہو سکتا ہے کسی کا رابطہ ہو لیکن اس وقت نہیں تھا مرک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تو جناب یہ تھی ہماری آج کے پروگرام ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی دیجرس ویڈیوز ملتی رہیں پاکستان زندہ باد تاکہ آپ کو ایسی دیجرس ویڈیوز ملتی رہیں